موسیقی 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 اصل بات اردو کی خدمت آپ لوگ بھی کر رہے ہیں شورہ حضرات بھی کر رہے ہیں لیکن اس پنڈال میں ایک ایسا شخص موجود ہے جو خالص اردو کی خدمت کر رہا ہے جسے ہم زیاد خان صاحب کے نام سے جانتے ہیں جو آزم گر سے صرف یہاں مشاعرہ سننے کی وجہ سے آئے بے شکュی زوردار تالیوں سے استقبال کریں محترم زید خان صاحب کا مشاہری تو ایسے بہت ہوتے ہیں ہندوستان میں اور اس کا سہرہ بنتا ہے محترم انتخاب سنبھلی صاحب کا جو آج پوری ہندوستان میں سنبھل کا نام روشن کیے ہوئے ہیں زوردار تالیوں سے آپ کا خیر مقدم کریں اور چار مصرے ماں کے حوالے سے صدر محترم سے اجازت چاہتے ہوئے آپ کی سماتوں کے حوالے کر رہا ہوں صرف ان لوگوں سے مجھے داد چاہیے جو اپنی ماں سے بے پناہ محبت کرتے ہیں یہاں سے چار مصرے حضر کر رہا ہوں جوان بیٹے کی یادوں میں جب آتی ہے کبھی ہچکی جوان بیٹے کی یادوں میں جب آتی ہے کبھی ہچکی لرستے بوڑے ہاتھوں سے کٹورا چھوڑ جاتا ہے جواں بیٹے کی آدھوں میں جب آتی ہے کبھی ہچکی لرستے موڑے ہاتھوں سے کٹورا چھوڑ جاتا ہے نظر سے دور بھوکا ہو اگر لختے جگر کوئی یقیناً ماں کے ہاتھوں سے نوالا چھوڑ جاتا ہے یقیناً ماں کے ہاتھوں سے نوالا چھوڑ جاتا ہے بہت بہت شکریہ یقیناً ماں کے ہاتھوں سے نوالا چھوڑ جاتا ہے اور چار مصرے اور تازہ حاضر کر رہا ہوں اصل بات آج جو دنیا میں ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کہیں نہ کہیں ہم بھی قصوروار ہیں یہاں سے چار مصرے حاضر کرتا ہوں اگر اشارے پہ حضرت عمر کے چلنے لگے اگر اشارے پہ حضرت عمر کے چلنے لگے تو آج قوم کا یہ بدترین حال نہ ہو اگر اشارے پہ حضرت عمر کے چلنے لگے تو آج قوم کا یہ بدترین حال نہ ہو اگر عمل لہے قرآن کی ہدایت پر قسم خدا کی مسلمان پر زبال نہ ہو باب 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 اگر عمل لہے قرآن کی ہدایت پر قسم خدا کی مسلمان پر زبال نہ ہو چار مصرے اور دیکھ لیں کہ جگہ جگہ نشانے پر ٹارگٹ پر ہم ہی ہیں یہاں سے ہر ایک میان کی تلوات ڈھونتی ہے ہمیں ہر ایک میان کی تلوار ڈھونتی ہے ہمیں زمانے یہ تو بتا ہم سے دشمنی کیا ہے ہر ایک میان کی تلوار ڈھونتی ہے ہمیں زمانے یہ تو بتا ہم سے دشمنی کیا ہے یہ خوف موت کا ہم کو درہ نہیں سکتا جو سامنے ہو شہادت تو زندگی کیا ہے جو سامنے ہو شہادت تو زندگی کیا ہے اور ایک مقلب شیر اور دیکھ لیں چلیے ایک نظمی کی فرمائش ہے دو تین بند دیکھ لیں اصل بات ماں پردیس کے حوالے سے ایک نظم کہیے میں نے جس کا عنوان ہے تڑپ آپ کے رشتدار آپ کے یا دوست بہت لوگ دہلی میں ہیں برحال ان کو ذہن میں رکھیں اور ان کی جدائی کا منظر اس نظم کے حوالے سے آپ کے نظر کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں بچے لمحے بیتانا چاہتا ہوں بچے لمحے بیتانا چاہتا ہوں میں اپنے گاؤں جانا چاہتا ہوں یہاں سے نظم کا بند دیکھیں میں اپنے گاؤں جانا چاہتا ہوں محبت کے ترانے بھورے گائیں جہاں کلیاں بھی سن کر مسکر آئیں محبت کے ترانے بھورے گائیں جہاں کلیاں بھی سن کر مسکر آئیں اسی گلشن کو پانا چاہتا ہوں میں اپنے گاؤں جانا چاہتا ہوں میں اپنے گاؤں جانا چاہتا ہوں اور دیکھیں یہاں سے بند کہ گھٹن ہوتی ہے تجھ کو کیا پتا ہے گھٹن ہوتی ہے تجھ کو کیا پتا ہے دلی تجھ سے دل اکتا گیا ہے میں تجھ کو یہ بتانا چاہتا ہوں میں اپنے گاؤں جانا چاہتا ہوں میں اپنے گاؤں جانا چاہتا ہوں برسوں بعد جب میں اپنے گھر گیا تو میں نے تالا خلو بھوت جالا وغیرہ تھا گھر کے اندر دیلی رہتا ہوں برحال یہاں سے بند حاضر کر رہا ہوں کہ میں اپنے گاؤں جانا چاہتا ہوں بسیرہ ختم کر کے مکڑیوں کا کہ جالا صاف کر دوں کھڑکیوں کا بسیرہ ختم کر کے مکڑیوں کا کہ جالا صاف کر دوں کھڑکیوں کا میں اجڑا گھر سجانا چاہتا ہوں میں اپنے گاؤں جانا چاہتا ہوں میں اپنے گاؤں جانا چاہتا ہوں اور میرے والد کا تھا بس یہی کہنا میرے بچوں گھر آتے جاتے رہنا میرے والد کا تھا بس یہی کہنا میرے بچوں گھر آتے جاتے رہنا وہی وعدہ نبھانا چاہتا ہوں میں اپنے گاؤں جانا چاہتا ہوں اپنی والدہ کا انتقال ہویا ہے یہاں سے بند دیکھیں کہ میں اپنے گاؤں جانا چاہتا ہوں خفا مجھ سے میری ماں ہو گئی ہے خفا مجھ سے میری ماں ہو گئی ہے چھپا کر مو کفن میں سو گئی ہے خفا مجھ سے میری ماں ہو گئی ہے چھپا کر مو کفن میں سو گئی ہے ہی روٹھی ماں منانا چاہتا ہوں میں اپنے گاؤں جانا چاہتا ہوں اور بند دیکھیں ہوا ہوں پیدا ہوا ہوں پیدا جس پنٹی میں بچوں ہوا ہوں پیدا میں جس مٹی میں بچوں مجھے دفنانا اس مٹی میں بچوں اسی مٹی کو پانا چاہتا ہوں اور آخری بند میرا ہے گاؤں سے رشتہ پرانا جنازہ لے کے میرا گھری جانا میرا ہے گاؤں سے رشتہ پرانا جنازہ لے کر میرا گھری جانا میں سب کو مو دکھانا چاہتا ہوں میں اپنے گاؤں جانا چاہتا ہوں اور گماں کے عمری دولت کمائی اداسی عمر بھر حصے میں آئی گماں کے عمری دولت کمائی اداسی عمر بھر حصے میں آئی شکیلہ مسکرانہ آچا جائے